اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میں آج کی اپیسوڈ ایک سپیشل اپیسوڈ ہے کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کونسے ٹاپک پر ہے آج ہم دیکھنے والے ہیں کرکٹ سپیشل کرکٹ کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ آخر میں کرکٹ جو انڈیا کا سب سے فیورٹ سپورٹ ہے اور بہت سے لوگ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک گھر سے پلاسٹک کے بیٹ سے شروع کر کے پلاسٹک بال سے شروع ہو کر بڑے بڑے بیٹس تک میدان تک کھیلتے ہیں کچھ لوگ پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ کرکٹ کھیلنا کیسے ہے میرے بچوں اور میرے بھائیوں آج کی اپیسوڈ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں ہے سارے کرکٹ فانز کے لیے ہے جو کرکٹ سے لگاو رکھتے ہیں مطلب کرکٹ سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں کرکٹ ٹارنمنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں یا پارٹ سپیٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو کرکٹ کھیلا جاتا ہے وہ ایکچولی دو ٹائپ کا ہوتا ہے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے فرس ٹائپ ہوتا ہے جو بچے کھیلتے ہیں یا عام طور پر لڑکے نوجوان وغیرہ اپنے اپنے گلی یا کسی میدان یا گھر وغیرہ میں کھیلتے ہیں بچپن میں جسے ہم کہتے ہیں بیٹ بال کھیلتے ہیں یا بڑے ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تھوڑا اور سیریسلی کھیلنے لگتے ہیں یہ ایک ٹائپ ہے دوسرا وہ ٹائپ ہے جو پروفیشنلی کھیلے آتا ہے یعنی کہ ایک بزنس کے طور پر ایک کام کے طور پر ایک پروفیشنل کے طور پر لوگ کرتے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے پرائزز ہوتے ہیں بڑے بڑے انام ہوتے ہیں دونوں میں بہت کلیر ڈیفرنس ہے اور دونوں کے تعلق سے بات الگ ہے سب سے پہلے کہ کیا یہ جائز اور حلال ہے کہ کوئی ایک شخص بیٹ پکڑ لے اور سامنے ہل سے کہے تم بال پھیک ہو اور میں بال کو کھیلوں تو کیا یہ allowed ہے یا نہیں allowed ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ بیٹ بال کھیلیں یا کوئی بال پھیکے اور آپ بال کو کھیلیں پروائیڈڈ کسی کی چیزیں نہ توڑیں کسی کی کھرکی کو نہ توڑ رہے اور اگر ٹوٹ جائے تو جا کر سوری کہیے یہ ہوتی ایمانداری اور صحیح بات لیکن جو پروفیشنل کھیلتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر جہاں پر پرائیزز آتے ہیں بڑے بڑے انام آتے ہیں ایک بہت بڑا بزنس بن جاتا ہے بہت بڑی تجارت بن جاتی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ بہت سیریس پرابلمز ہیں بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج ہم جو کرکٹ کے تعلق سے باتیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف کرکٹ کے لیے ہی نہیں ہے یہ بلکہ بہت سارے اس طرح کے سپورٹس کے لیے بھی ہے کرکٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروفیشنل پرائیزز کا سسٹم ہے بہت سے لوگوں کو ایکچولی یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کے انامات اور پرائیزز منع ہے سنن ابودعود میں سہی سنت سے حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبقا سبق یا جسے ہم کہتے ہیں مسابقے کا انام یا پرائیز فور ایک کمپوٹیشن نہیں آلاؤڈ ہے صلی اللہ فی قفن و حافرن و نسلن سوائے ہوس ریسنگ جو ہوس ریسنگ ہوتی ہیں نا کمپوٹیشن ہوس ریسنگ ہو اس کے اندر پرائیز آلاؤڈ ہے یا کیمل ریسنگ ہو اس کے اندر آلاؤڈ ہے یا ہم دیکھتے ہیں نسلن یعنی تین اندازی جو آرچری ہوتی ہے اس کے اندر بھی پرائیز آلاؤڈ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو اور دوسرے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر ایسا کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہو تو اس کے لیے سکولرز نے اجازت دی ہے لیکن جو کمپیٹیشنز خاص انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی بہت بڑا بینفٹ یا فائدہ نہیں ہوتا ایسے کمپیٹیشنز کے لیے فینانچل پیسے والے پرائزز کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے کیا آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل طور پر بینہ پرائز کے خیلنا ہے خیلو بیٹ بول خیلنا ہے خیلو لیکن اگر آپ کمپیٹیشن کے طور پر کروں گے ایک بزنس بنانا چاہوں گے جس کے اندر آپ پرائز انعام رکھنا چاہتے ہیں تو ویسے طور پر اسلام نے انکریج نہیں کیا اس کو ابھارا نہیں اس کو بلکہ روکا روکنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آج دنیا بھر میں بہت سارے لوگ اپنا کتنا سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں خاص یہ اس طرح کے کرکٹ میچز دیکھنے میں اور کرکٹ کی گیمز دیکھنے میں جبکہ اس کے اندر ان کا خود کا بھی پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ایسے کمپیٹیشنز میں اور کیا پرابلمز آتے ہیں میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں سب سے بڑا سب سے پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے وہ ہے ٹائم ویسٹیج دیکھیں اسلام نے گیم کی اجازت دی ہے ریزنبل ٹائم کے ساتھ اب کوئی گیم اگر آپ کھیل رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ کا فیزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے مطلعہ آپ کی باڈی ہیلڈی ہو رہی ہے آپ کی باڈی کی ایکسسائز ہو رہی ہے تو الحمدللہ اچھی چیز ہے بچوں کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ان کی باڈی گروہ ہو رہی ہے سٹرانگ بن رہی ہے لیکن اگر ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی ریال بینیفٹ نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی لوگ کرکٹ جو دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کی ٹیم جیتی ہے اور جب سامنے والی کی ٹیم ہارتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور خود کی ٹیم اگر ہار گئی تو بہت سائٹ فیل کرتے ہیں بہت اداس فیل کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کھیل رہے تھے کیا کیا تم پلیئر ہو تو نہیں پلیئر تو نہیں ہو کیا آپ کوچ ہو ان کے کوچ کوچ بھی نہیں ہو آپ یا آپ کو پیسے ملنے والے ہیں وہ جیتیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے یا وہ ہاریں گے تو آپ کے پیسے کا لاؤس ہوگا وہ بھی نہیں ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر الگ الگ کنٹری کے پلیئرز مکس ہوکے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک خاص کنٹری کی بھی بات نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اس طرح کی پرابیمز ہوتے ہیں لوگ بہت سیڈ ہو جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا پرابیم ہے سب سے پہلا پرابیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ویسٹیج کہ آپ کو معلوم ہے ہر سال کتنے سارے کرکٹ کی ٹیسٹ میچز ہوتی ہیں کتنے سارے ون ڈے میچز ہوتی ہیں اور کتنے سارے ٹی ٹوینٹی میچز ہوتی ہیں ایک انسان اتنا سارا ٹائم جو سپین کرے اس چیز کے پیچھے تو کل اسے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ کہاں پہ ٹائم سپین کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد اپنا پاؤں ہلا نہیں پائے گا آدم کی اولاد ہم سب آدم کی اولاد ہیں پاؤں تک ہلا نہیں سکتے اللہ کے سامنے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے فارس قویشن زندگی کہاں گزارے پوری زندگی کہاں گزارے تو اس میں کیا جواب دیں گے کہ میں زندگی کا میں نے اتنا اتنا ٹائم میں نے کرکٹ میچز دیکھنے میں گزار دیا زندگی کہاں گزارے جب جوان تھے جوانی کہاں گزاری تو جوانی کے ٹائم پر لوگ کرکٹ وغیرہ دیکھنے میں اتنا ٹائم دالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا ہے یہ ایک ایمپورٹن بات ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ٹائم ہیں یہ ایک ہی بار ہم جیتے ہیں ہماری زندگی جو چل رہی ہے یہ ایک ہی بار ہم دنیا میں رہتے ہیں اگر ہم نے اچھا یوز کر لیا تو ہمیں انام ملے گا اور اگر ہم نے ویسٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اسے جو تمہیں معلوم تھا جو تمہیں پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے تو ہمیں یہ جواب دینا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو فری ٹائم اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کرکٹ کا سب سے پہلا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں بہت سارا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سیکنڈ پرابلم یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ نمازیں مز کرنے لگتے ہیں جب لوگ کرکٹ ٹورنمنٹ کے اندر پوری طرح سے انوالف ہو جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم آتا ہے اب چل رہا ہے میچ کا کوئی بہت امپورٹنٹ اوور کوئی بیٹس مین ابھی کیا سکور کرنے والا ہے وہ لوگ دیکھنے میں انوالف ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جماعت کا ٹائم جاتا ہے پھر نماز کا ٹائم بھی جاتا ہے اور وہ نماز چلی جاتی ہے کرکٹ کے کوئی کامپٹیشن کی وجہ سے ہم لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے کل قیامت کے دن جب ہماری آمار کی چیکنگ ہوگی سب سے پہلے جنامائی کی چیکنگ ہونے والی ہے سی بخاری کی حدیث ہے وہ ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن نماز تو ہم کیا جواب دیں گے یہ کرکٹ وغیرہ کے چکر میں اگر ہم نے اپنی نماز چھوڑ دیئے تو کیا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیئرز کئی بار اپنی نمازیں مس کرتے ہیں جو مسلمان ہو اور جو لوگ سٹیڈیم میں موجود ہیں وہ لوگوں کی نمازیں مس ہوتی ہیں اور جو لوگ تیلیویشن پر چپکے ہوئے رہتے ہیں وہ لوگوں کی نمازیں مس ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت گلت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھیں نمازیں مس کریں اللہ کے کتنے سارے احسان ہیں اللہ نے کتنا سارا ہمیں دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم نماز مس کریں کوئی کھیل کود یا انٹرٹینمنٹ کے چکر میں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کا دن سب سے پہلی چیز نماز کی چیکنگ ہوگی تو کیا جواب دیں گے یہ ہو گیا دوسرا پرابلم تیسرا پرابلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ کسی ایک ٹیم کے فالوار بن جاتے ہیں میں اس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں میں فلان ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں میں فلان ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں اب اس میں کیا ہونے لگتا ہے وہ ٹیم سپورٹ کا جذبہ اور سامنے والے ٹیم والے ہمارے دشمن یہ چیز یہاں تک پہنچتی ہے کہ لوگ کئی بار آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں ایسے یسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ٹیم پلیئرز نے آپس میں جھگڑا کیا وہ چلو کم بات ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کئی بار گیمز کے بعد گیمز کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں علاقہ علاق ٹیم کے آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھوں گے کہ ایک کیس جو آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ آیا ہے بومبے کی ہی بات ہے کہ کسی گلی میں کھینے والے بچوں میں ٹیم کے اندر ایک ٹیم دوسری ٹیم ہم جیتے تمہارے ہم نے تمہارایا تم جیتے یہ سب چیز کے اندر جھگڑا ہو گیا کچھ بچوں کا آخر میں جا کر ایک بچی کی موت بھی ہو گئی اسی چکر میں تو یہ چیز کیسے آتی ہے یہ اس ٹائب کے جو پروفیشنل جو کمپیٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پیسہ آ جاتا ہے تو لوگ پیسے کے لیے بہت سارے غلط کام کرتے ہیں پیسوں کے لیے لالچی بن جاتے ہیں پیسوں کے لیے ان کے اندر ایک نفرت آیا آتی ہے ہم لوگ تو نفرت دور کرنا چاہتے ہیں یہ نفرت کیا چیز کے لیے ایک انسان دوسرے انسان سے کرکٹ کے لیے نفرت کرے گا یہ کتنی غلط بات ہے تو میرے بچوں آپ لوگوں کو بچپن سے ہی کرنا ہے اور ہمارے بڑے بھائیوں اور بہنوں سے بھی ہم کہیں گے یہ سب نفرت دنیا میں ہمارے پرابلم کر رہے ہیں وہ بھی گیم گیم کے چکر میں یہ کتنی بےوکوفی کی بات ہے کتنی غلط بات ہے تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ایک اور پرابلم آپ کو پتا ہے کرکٹ کا کیا ہے اور کرکٹ کینے یہ ایک چوتھا پرابلم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالز میں الگ الگ ٹائپ کے بالز یوز ہوتے ہیں ایک تو بچپن میں کوئی پلاسٹک کے بال سے شروع کرتا ہے پلاسٹک بیٹ سے کھیلتا ہے پھر ربر کے بال ہوتا ہے اور پھر جا کر سیزن بال تک پہنچتے ہیں اور جو سیزن بال جو ہوتا ہے خاص طور سے جو اریجنل سیزن بال ہوتے ہیں جن سے پروفیشنل کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ جیسے کہ ایک طرح کا پتھر ہوتا ہے اب یہ چیز کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک تابعی سے کہا لا تخذف پتھر مت فکو فَإِنَّا رَسُولُ اللَّهِ نَحَانِ الْخَسْفِ اَوْكَانَا يَقْرَهُ الْخَسْفِ انہوں نے فرمایا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر فکنے سے منع کیا یا ناپسند کیا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا پتھر ہے اور آپ کو پتا ہوگا ریزلٹ کیا ہوتا ہے رمان لامبا نام کا ایک کرکٹر تھا جس کی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کرکٹ کے میدان میں بال لگ گیا اور بال لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی آج سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے دوہزا چودہ کی بات ہے فل یوجز نام کا ایک کرکٹر آسٹریلین بیٹس مین اسے بال گیم کے دوران بہت زور سے ایک باؤنسر اس کی نیک پر لگ گیا گردن پر اور یہ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور ایسے کئی سارے کرکٹرز ہیں جن کی موت ہوئی ہے کرکٹ کی وجہ سے گیم میں اور کئی سارے ہیں جو بہت بوری طرح سے انجرڈ ہوئے ہیں اسی وجہ سے جب ہی بھی گیم ہوتی ہے پروفیشنل کرکٹ تو ساتھ میں ایمبولنس وغیرہ ریڈی رکھنے پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایک گیم کا مقصد کیا ہوتا ہے گیم کا مقصد ہوتا ہے فیزیکل ڈیولپمنٹ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو اپنے آپ کو باڈی ہیلڈی بناو اس کے اندر یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہرٹ ہو جائیں اسی وجہ سے سیزن بال کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے آپ کو کھیلنا ہے آپ ربر بال کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں پلاسٹک بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کھیل سکتے ہیں لیکن سیزن بال کے اندر وہ جو پتھر فیکنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل انجریز ہوتے ہیں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ گیم کے اندر اس چیز کو اوائیڈ کریں تو ہمائے لئے ہی بہتر ہے ایک اور پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو کرکٹر کو اپنے لئے ہیرو بناتے ہیں بلتے ہیں یہ ہمارا ہیرو ہے آپ دیکھوں گے کہ گیمز کے اندر جب لوگ چیئر اپ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہاں تک کی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ is our religion اور فلاں فلاں کرکٹر تو ہمارا گوڑ ہے تو لوگ اسے گوڑ بنا دیتے ہیں اس کو جیسے کہ فالو کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کرکٹرز کی ہر ادا کو کاپی کرنے کو چش کرتے ہیں کرکٹرز جو ہیسٹائل رکھتے ہیں وہ ہیسٹائل کو کاپی کرتے ہیں ان کی سٹائل کاپی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم ہے اس کے اندر اس طرح سے جب لوگ اپنے لئے رول موڈل یا کاپی کرنے لگتے ہیں یہاں پر پرابلم ہے کیوں پرابلم ہے کیونکہ وہ جو انسان ہے جو ایک گیم کھیل رہا ہے وہ باقی زندگی میں کیسا ہے وہ اپنے اخلاق میں اپنے کیریکٹر میں کیسا ہے اپنے اللہ کے ساتھ ریلیشن میں کیسا ہے کیا وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے کیا ہے وہ انسان باقی زندگی کی ڈیلنگز میں تو یہاں پر بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں یہاں پر یہاں تکا کہ لوگ اپنے لئے جو رول موڈل بناتے ہیں جو دیکھتے ہیں بولے مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ سے مچھے لگنی چاہیے صحابہ اکرام سے محبت ہونی چاہیے پھر وہ محبت سے زیادہ محبت کسی اور کے لئے ہونے لگتی ہے یہاں پر بہت سارے پرابلم ہیں ہم لوگ یہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز آدمی دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اس پر اگر آپ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو صحابہ سے محبت ہونے لگی گی اگر آپ کرکٹ 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 یہ آپ کی زندگی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کو انہی سے محبت ہونے لگی گی تو میرے بچوں اب آپ چھوٹے ہیں اور ہمارے بھائیوں آپ سب کے لئے ایک بات ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ گیم جو کرکٹ گیم ہے یہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اور ریٹڈ گیم ہو گئی ہے اور ریٹڈ یعنی جتنا ریٹنگ ہے اس سے زیادہ اس کی ریٹنگ ہو گئی ہے اگر آپ یہ گیم میں دیکھیں گے دو ٹیمز ہوتے ہیں گیارہ گیارہ لوگوں کی جاتے ہیں دو ٹیم میں سے ایک ٹیم بیٹنگ ٹیم ہوتی ہے ایک ٹیم جو بالنگ اور فیلڈنگ ٹیم ہوتی ہے اب آپ دیکھو ذرا گیم کو اگر آپ ریالی تو فائنلی انجوئی کون کر رہا ہے بائیس لوگوں میں سے ٹویٹی ٹو لوگوں میں سے جس کے ہاتھ میں بیٹھ ہے وہ کر رہا ہے انجوئے باقی جو دس لوگ اس کی ٹیم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گیارہ لوگ ہیں اس میں سے ایک جس کے ہاتھ میں بال ہے وہ انجوئی کر رہا ہے بال فیک رہا ہے باقی دس لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی بال اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم کیچ کریں گے ایک ایسی گیم ہوتی ہے جس کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹی زیادہ ہو بھاگ نہ پڑے دور نہ پڑے جیسے فوٹبال ایک ہتھ تک ہاں فوٹبال میں بھی کئی پرابلمز ہیں جو ہم انشاءاللہ ہماری فوٹبال کی سپیشل اپیسوڈ میں دیکھیں گے لیکن فوٹبال کے اندر زیادہ بھاگ دور دیڑھ گھنٹے کے اندر بہت زیادہ بھاگ دور فیزیکل فٹنس ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر کرکٹ کے اندر زیادہ چیز کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیسے اسے گھماتے ہو کیسے کھیلتے ہو کیسے بال آ گیا ایک بہت ساری چیزیں اس میں انبولڈ ہیں تو اگر دیکھیں کہ اس کے اندر فیزیکل ڈیولپمنٹ کتنا ہے مطلب باڈی کتنی ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ گیم کے اندر لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گئے ہیں لیکن فیزیکل ڈیولپمنٹ یعنی باڈی کے ڈیولپمنٹ فٹنس کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی گیم نہیں ہے ہاں آپ کو چھوٹے موٹا کھیلنا ہے کھیل لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بہت زیادہ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر وہ ٹوئنٹی ٹو پلیئرز میں سے کون کتنا زیادہ انجوائے کر رہا ہے بھئی نارملی آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی ڈائیو مار کر کے بال کیچ کرنے کی کوشش کرے تو گر کر کے اس کی ہڈی فصلی ٹوٹنے کے بہت چانسز ہے کیونکہ وہاں پر تو پروفیشنل کرکٹ میں خاص گھانس ایسی لگی ہوتی ہے جس سے کہ ان کو پرابلم نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل گیمز کے اندر یہ بہت ساری چیز ہیں اور لوگ نارملی ڈائیو کر کے کیچ کریں گے بھی نہیں کیونکہ کون اپنی زندگی کو رسک پہ لگائے گا اپنے لئے فٹنس کے لئے کچھ ایسی گیم چنیئے جس کے اندر آپ کی باڈی اچھی ڈیولپ ہو انشاءاللہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو انجوائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں ڈیولپمنٹ بھی ہو کرکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے پروبلمز خاص طور سے جب کسی کنٹری کی کرکٹ میچ ہوتی ہے تو دیکھ کر کے کسی سائیڈ کے سپورٹ میں کھر میں چلانا کھر میں جھگڑا یہاں تک آکے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کرکٹ کی وجہ سے یہ فائنلی ایک گیم سے زیادہ لوگوں کے لئے ان کا ریلیجن بن گئی ہے سچ مچ بہت سے لوگوں کے لئے یہ ان کا مذہب بن گیا ہے تو آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ آراف میں وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وہ لوگ جو اپنے دین کے طور پر لَهُون وَلَعِبٌ یُزْلِسْ چیزیں خیل کود کو اپنا ریلیجن بنا لیتے ہیں وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں دال دیتی ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کا بہت برا انجام ہوگا دیکھئے ہم سب کو سمجھنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جس کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں اگزیم چل رہا ہے ہمارا اللہ تعالی ہمیں رزال دینے والے ہیں اگزیم کا رزال دانے والا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں وہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں جنہیں معلوم نہیں ان کا بنانے والا کون ہے جنہیں معلوم نہیں کہ یہاں سے ہمیں کہاں جانا ہے ایسے لوگوں کو بہت انٹرٹینمنٹ چاہیے ان کو انٹرٹینمنٹ کیوں چاہیے کیونکہ اگر انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گا انہیں تو دنیا میں زندگی میں خالی پنگ کو جیسے کاٹنی کو آئے گا ان کو ایسا لگے گا اور میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں لیکن جسے پتا ہے کہ میں یہاں دنیا میں امتحان کے طور پر ہوں قیامت کے دن جس نے مجھے پہلی بار بنایا اللہ نے اس کے لئے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے قیامت کے دن میرا حساب آنے والا ہے میں یا تو جنت میں پہنچوں گا یا تو جہنم کی آنگ میں جا کر وہاں سزا پاؤں گا اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے تو یہ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا بات نہیں کھیل سکتے ہیں یہ حرام ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو پروفیشنل طور پر بنا دیا جاتا ہے ایک طرح کا پورا بزنس کمپٹیشن یہ سب گلت ہے اس سب سے ہمیں خود کو بھی بچنا چاہیے بچپن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بڑوں کو بھی بچنا چاہیے چھوٹوں کو بھی بچنا چاہیے گھر باروں کو بچانا چاہیے گھر میں کرکٹ کو روک دینا چاہیے ہاں آپ کو وہ وقت ساتھ میں گزانا چاہیے ماں باپ بچے ایک ساتھ میں کیوں نہ کچھ اچھی چیز کریں وہ کرکٹ بن کر کے کچھ خود ایک اچھی ایکٹیوٹی کریں کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کا ریالی فائدہ ہو وہ کرکٹرز کے کروڑوں روپے بن رہے ہیں اور آپ بے وکوف بن رہے ہو تو اپنے آپ کو اس طرح سے بے وکوف بننے مت دو بنانے مت دو آخر میں ہم سب کے لئے ایک بات ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد اکھنا چاہیے اور ہیلڈی انٹرٹینمنٹ جس سے صحت بنے اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن ساری یہ بری چیزوں سے بچ کر ہمیں اپنی گیم کھیلنی چاہیے اور وہ گیمز کے اندر انجوائے کریں جس سے قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم کر کے نہیں آ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شیطان بھی یوز کر رہا ہے کرکٹ کے اندر پھر بے ہیائی کو بھی ڈال لیتے ہیں آپسینٹی گندی چیزیں بھی آ جاتی ہے کیسے لوگوں کو کرکٹ کے بہانے شیطان کے راستے پر لے جائے جائے ایسے پلان میں شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے ہمیں اپنے سیدھے راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جم کے رہنا چاہیے اسی پر جینا چاہیے اور اسی پر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جیتنا چاہیے اصل ونر وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنے ہی توفیق دیں آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی